اپنا ہوگے تاغ دھبے نکلے اسے اپنا ہوگے نہیں نا اب یہ آ کر کے عاقل رضا شاعر صاحب یہ آ کر کے کہہ دے یا نبیم رضا شاعر صاحب یہ آ کر کے کہہ دے کیا کہا کہ صاحب دکان کا مالک بڑا مالدار ہے لے لو دکان بڑی قیمتی ہے لے لو تم مانو گا اس کی اس کی اس کی اللہ نے لفظ لباس بیان فرمایا جیسے تم اپنی بیٹی کے لیے لباس کپڑے دیکھتے ہو ایسے ہی اس کے لیے قرآن نے شوہر کو لباس کھا ہے اور جیسے ہی لڑکے کے لیے کپڑے لباس دیکھتے ہو ایسے ہی لڑکی اس کو لباس کھا اگر تم لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ تو اب اس کی زمین مت دیکھو اس کی جائجات مت دیکھو روپیا پیسہ مت دیکھو جائز مت دیکھو اب تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لڑکی لباس بنے گی وہ کیسی ہے اس میں کوئی کٹ ہے کہ نہیں نہیں کپڑے میں تو چلو پتہ چل گئے کٹ کا مطلب مگر لڑکی میں کٹ کا مطلب کیا کسی کی انگلی کٹ ہوئی تو کٹ کسی کا پہنچا کٹ ہوئی تو کٹ کسی کے ناخون کٹ ہوئی تو کٹ کہیں داگ دبا اس کے ہاتھوں پہ یا کئی ہو تو کٹ نہیں اسلام سب سے پوچھو کس سے پوچھو گے اسلام تمہارے گاؤں اگر کسی کا نام اسلام ہو صبح گوسی کے گھر میں پہنچ جائی ہو کہ حضرت بتا رہے دے بتاوئی تو بتاوئی اسلام سمجھ رہے ہو کہیں سوئی اس کا گھر گھر لو اس لیے تشریح کر دے دو ہر بات کی تاکہ بات ساہ سے دے اسلام سب سے پوچھو اسلام تو بتاتاو کٹ کا کیا مطلب ہے کس لڑکی میں کٹ تو سنو اسلام یہ کہتا ہے اسلام یہ بتاتا ہے اگر تمہیں کٹ دیکھنا ہے کس لڑکی میں تو جو لڑکی اگر اپنے پال کٹواتی ہے اس لیے تبار سے اس میں کٹ ہے جو لڑکی اپنے پال دکھاتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے جو لڑکی بھوے بنواتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے جو لڑکی فیشن کراتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے جو لڑکی پیوٹی پالر پیچا کر کے چہرہ بنواتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے جو لڑکی بغیر آستین کا پہنتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ سکتا اور جو لڑکی فیش نینے کپڑے پہنتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ سکتا اب صبح کو شادی میں دیکھ رہی ہو بڑیا سے بڑیا وہ بڑے بڑے پلا دو وہ بڑے بڑے لینگے شرارے قرارے پلا دو سامین حضرات آج کا یہ پروگرام سلمان سونٹ زوکھنپر کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے چالی چالی سال کی بڑی ہے ادھیر ادھیر بڑی گھوڑی نہیں لگا ارے ادھیر نہیں ہو گئی گئی مشکل سے اسی سال عمر ہو رہی ہے مشکل سے اسی سال نا پتا ایک لمحے گا جو اللہ نے وقت لگ دیا اسی ٹائم پر آنے مگر اسی سال اسی سال میں سعادھی نگل گئی چالیس سال کی ہو گئی مگر یہ بڑا پہنے پہنے رہی ہے توبہ توبہ لا حالہ والا تک پہنے اللہ بلہ حیرالی اور چٹیانی وہ بڑا والا جھوڑا یہ ملے گا کھڑا ہو جیسے دھوٹا وقت ہوں گے پھر رہی ہے توبہ کھڑا اور تم کہہ رہا اللہ اللہ جرہ سنو اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالردین آمنو کو آنفسا گم و آلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کون بچا رہا کون بچا رہا ہزار و پچانس و ہزار روپے ایک شادی میں عورتوں کے میک اپ پہ جاتے ہیں میک اپ پہ سمجھے جیسے مکان دن گھٹی نہیں پہلے پتہ چلتا تھا کون کالی ہے کون چٹی اب تو پتہ ہی نہیں چلتا آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی آدھے گھنٹے پہ سب بوری ہے سب بور بچے پچانوں میں رو رہے امی 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 وہ کہہ رہی ہوں تو میں بچہ جب دیکھے تو پہچانی نہیں گیا میری امی تو کالی تھی یہ کہاں سے آگے بوری ہاتھ کر دیں غور کرو اللہ اللہ اسی لئے قرآن کا لڑکی دیکھو دو کیسی دیکھو قرآن پڑھنے والیوں نماز پڑھنے والیوں ببوزو رہتی ہو پردے سے رہتی ہو جس کے بال نہ دیکھتے ہو اور اگر آلی ماں مل جائے تو الحمدللہ مانگر کھاں رشتہ دیکھنے جاتی ہے کون اممہ وہ جائے گی اممہ موچھ رہی رشتہ دیکھنے ہے اممہ بھابی ایسا لینہ پہنکے اس کے گھوڑھنکے کپڑے بھی ہوگی تو وہ دوسرا وہ جائے گی بس یہ نہیں دیکھے گی لڑکی کیسے گیا اسے در جھنکیے میں دیکھتے لنگ مر گئے جہاز پر بلکل فکاری ہے بلکل انٹرنیشنل فکاری شادی کے نام دو دو لاکھ روپے کی منگنییں چڑھ رہی ہیں جناب چار پہیوں کی دو اور میں تقریر میں کہہ دوں اب تو کپڑے بھی بلکل مانا کپڑے اس کپڑے کو کیا ہوگیا بلکل مانا تم پیچھ رو یار اس کپڑے کو کیا ہوگیا بلکل مانا ایک گاؤں میں گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا اور میں چینل پر آجاتا ایک کپڑے کو بلکل ہو گئی تو ایک لڑکا تھوڑا اچھے مزاج کا تھا ہسی خوش مزاج تھا مگر موٹر سیکل کا میکینک تھا وہ آیا بولے جولہ بھائی جولہ بھائی بہنوئی ساپ گاؤں کے اعتبار بولے تمہاری بلکل ہے پی کپ اچھا کرتوں آواد اچھا بڑا بولا ہاں بنا دو اس نے پی کپ ہائی کر دیا بولے اسٹارٹ کیسے ہوگی سیلو اسٹارٹ نہیں دی وہ والی تھی بولے گھٹی پہ ہاتھ رکھو اور اس پہ کھڑے ہوگے پوری طاقہ لگا کک مار دو وہ بڑا دسائی جذبات میں نہیں نشاعت کوئی تھی اور جیسے ہی اس نے جب مارا کک دھوما گئے اور گلٹ نے پھیکا ہے ادھر جائے گی رہے توڑ گیا دوسرا کھو لگ لگ اب رکھ لے کائب رکھ لکھ سوچو یا کم سے کم اللہ کے بل بل ایسی لڑکی دیکھو ایسی لڑکی جو تمہارے گھر میں چہیز لائے یا نہ لائے موٹر سیکل لائے یا نہ لائے سیدہ فاطمہ کا کلچر لائے سیدہ فاطمہ کا دور طریقہ لائے قرآن پڑھنے والی ہو پردے میں رہنے والی ہو تمہیں سروہ بیٹھ دے یا نہ دے دو مقھ کی روٹی ضرور دے گی اسے پتہ ہوگا سیدہ فاطمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ علی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری میں بھی نبی کی بیٹی کی طرح زندگی گزاروں گی اگر مدر سے میں پڑھ کر کے عالمہ ہوئی ہے تو اسے پتہ ہوگا ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ سے علی نے کہا مانگ لو تو فاطمہ نے جہے فاطمہ نے کپڑے نہیں مانگے فاطمہ نے سونے چاندی نہیں مانگا فاطمہ نے یہ کہا میرے سرطاق میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالا اللہ کہا کیوں اس لیے جب تک میں دنیا پہ زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑھنے نہیں دوں گی میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے کون سمالے گا اگر شادیوں میں پروگرام کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا وہ مانگا گا بھانگڑا بھج پا رہا بھانگڑا شادیوں میں بھج رہا بھانگڑا تین مہینے کے بعد گھر میں بھانگڑا بھج جا اور جب انتقال ہو جائے تو قبر میں بھانگڑا بھج رہا وہاں بھی بہت تھوڑائی ہو رہی ہے توبہ توبہ زرہ سوچو یاد کچھ لوگ ارس اگر کسی مزار شریف پہ ارس کرتے ہیں تو کسے بلایا شیخ چلی وہ توبہ توبہ کس کو وہ ناچنے والی عورتوں کو زرہ سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے یہاں پہ بڑے بڑے ڈی جے رکھے اگر یہ تو مبارک بات کے لائقے وسیم بھائی اور ان کے سارے بھائی اور ان کے بہنوئی اگر ہوتو اور ان کے اب دور سب رشتہ دار محلو سب خوش ہے انہوں نے پروگرام کھایا ورنہ تو بڑے بڑے ڈی جے رکھے بینٹ بازے سا ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں اور اب تو بلانے کی ضرورت ہے ہمارے محلے کے دھوڑائی کا دھوڑائی کا دھوڑائی کا دھوڑائی کا دھوڑنے پہ پینٹ دھٹی ہوئی اور اتنی نیچی بہنے کا اتنی نیچی پیچھے سے دیکھ رہا سڑا ہوا نیکر گریز لگا ہوا نیکر پتہ نہیں کب سے نہیں دھویا برابر میں نکل دیا تو ناک بت کر کے نکلو وہ سڑا ہوا نیکر اب آدھا تو پہنتے ہی نہیں ہے بیٹھے تو اس کی کمر دکھ رہی ہے اندازہ لگھالو بس توبہ توبہ لاحولا وہ گھوڑے ناچ رہے کود رہے ہیں گانوں پہ اور دیکھ کون رہی ہماری امہ دیکھ کون رہی ہماری بہن دیکھ کون رہی ہے بھتی جی بھان جی دیکھ کون رہی ہے ہماری پھوپی خالہ کتنا اچھا کام ہو رہا پیارو ذرا گھوڑ کرو گھوڑ کرو اگر لڑکی دیکھو تو ایسی دیکھو جہد ملے نہ ملے مگر سیدہ فاطمہ کا کلچر اس کے پاس ہو عورت کو کم سمجھ رہے ہو کیا ارے عورت وہ ہے جس نے ولی کو جنم دیا عورت وہ ہے جس نے شہید کو جنم دیا عورت وہ ہے جس نے خوش خطوب ارے بڑے پیر ساپ کو جنم دینے والی عورت سابر پاک کو جنم دینے والی عورت سارے والیوں کو مگر وہ عورت ایسی نہیں تھی وہ جھوڑے رکھے پھر رہی ہے وہ عورت ایسی نہیں تھی بڑے پڑے پڑے پلار دو گھنٹے میں جھاڑوں مارت سارے ڈسپوڑل لپیٹ کے لے گلی اسے لہنگے میں اگر شان کو سوتی تھی تو قرآن پڑتی تھی اور سوا کو اٹھتی تھی تو قرآن پڑتی تھی اب تو قرآن پہ وہ رکھا ہوا اوپر مچان پہ سلپ پہ تاک میں دھولے چڑھ رہی ہیں اس کے جزدان پہ اور موبائل کو رو دانا صاف کر رہی ہے موبائل کو گھسریے پور ہوئے موبائل چلاتے چلاتا پہلے رات کو قرآن پڑتی تھی اور اب تو رات کو دو دو بجے تک موبائل دیکھ رہی ہے رات کو دو دو بجے تک صبح کو اٹھ رہی ہیں آنکھیں تکتی موٹی لال لال سمجھے ایسی ایسی آنکھ توبہ 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 دس بجے آٹھ بجے صبح کو اٹھے گی اور چہرہ جیسے سڑھا ہوا سمجھے نہ وضو بنائے گی نہ فجر کی نماز پڑے گی نہ قرآن پاک پڑے گی بس اُلٹے سیدھے ہے جی سڑھا ہوا مولی ہوئے چاہ بنا دے گی کبھی پتی زیادہ کبھی چاہ زیادہ شوہر ڈرگا ہمارے کچھ کہہ دیں کون دن برد جگ جگ کرے گا سمالو اپنے آپ کو سمالو اپنے آپ کو یہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو پہلے سکانا ہوگا کس کو سکانا ہوگا بولو پہلے پرانے لوگ بھی یہاں بیٹے ان سے پوچھو ان کے سامنے ان کی بہن بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی پوچھو اور آج شادی میں آپ تو ہوگے کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں چھوڑا کر رہا جملہ سن لیو شادی میں اببہ بھی ہیں بھائی بھی ہیں چچا بھی ہیں تو سب وہ بغیر تو اگر تو پٹہ ہوگا بھی تو ادھر ٹانگ لے گی کلپ سے کچھ ننگے سار بال وہ ادھر اونچے پہ کھڑ ہوگا سہل فی لے تو بھی مل جائی وہ ٹھٹے مارتے ہیں نہ اببہ کی شرم نہ ماں کی شرم نہ بھائی کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا جوان بچی ہے اس کا جسم کپڑوں کے اندر صحیح صحیح لیکن پورا جسم اس کا ظاہر ہو رہا ہے کہاں ہے اببہ کہاں ہی اببہ اور اببہ تو اتنا بھولا ہے بچارہ اتنا بھولا اتنا سیدھا مگر سیدھا اور بھولا اسی بات میں ہے ویسے نہیں ہے دوسروں کی میڈے بہت کٹتا ہی ہے ویسے بھولا سیدھا نہیں ہے کیسے گئی پیسے مار کے ریٹ گا ویسے بھولا سیدھا نہیں ہے پروس نے پتھر بیگ ریا اگر سیدھا اور بھولا تو بتاؤں ذرا سوچنے کی بات ہے کم سے کم اگر یہاں پچاس باپ ہیں تو پچاس باپ میں چالیس باپ ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹوں پر موبائل ہوگا ابھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یہ موبائل چلا رہی ہے دس روپے کمانے کے لائف نہیں ہے دس روپے کمانے کے لائف نہیں ہے دس ہزار روپے کا موبائل چلا رہا ہے ضرور اب پانے دیا ہوگا چچا نے دیا گھر والوں نے دیا ہوگا یہ عمر ان کی موبائل چلا نہیں کی موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں بتاؤں وہاں پڑے ہوئے گھورے پہ پڑے ہوئے کل کوئے فلم دیکھتے ہوئے موسیقی 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 موسیقی